دی ہنڈرڈ لیگ دو ہزار چوبیس میں اب تک سب سے زیادہ رانس کون سے بلے بازوں کے ہیں سب سے زیادہ وکٹیں کس نے لے رکھی ہیں جبکہ سب سے زیادہ چھکے کس نے لگا رکھے ہیں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے آپ کو اسی ویڈیو کے اندر مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دی ہنڈرڈ لیگ دو ہزار چوبیس میں اب تک پچیس میچز کھیلے جا چکے ہیں جس کے بعد ٹاپ سکوررز کی بات کریں تو صدرن بریف کے جیمز وینز پہلے نمبر پر ہیں جو سات میچز کی سات انگز میں لگ بھگ 68 کی بیٹنگ ایوریج اور 146 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 360 رنز بنا چکے ہیں دوسرا نمبر برمنگم فونکس کے بینڈ ڈکٹ کا ہے جنہوں نے چار میچز کی چار انگز میں 105 کی بیٹنگ ایوریج اور 174 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 210 رنز بنا رکھے ہیں جبکہ ٹرینٹ راکٹس کے ٹام بنٹن تیسرے نمبر پر براجمان ہیں جو اب تک چھ میچز کی چھ انگز میں 33 کی بیٹنگ ایوریج اور 156 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 200 رنز بنا چکے ہیں سب سے زیادہ وکٹوں کی بات کریں تو صدرن بریف کے کرس جارڈن پہلے نمبر پر براجمان ہیں جو سات میچز میں 120 گینے پھینک کر 14 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جبکہ ان کی بہترین باولنگ 19 رنز کے بدلے 3 وکٹیں رہی دوسرے نمبر پر اوال انمنسیبل کے سام کرن ہیں جو 6 میچز میں 95 گینے پھینک کر 13 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جبکہ ان کی بہترین باولنگ 16 رنز کے بدلے 5 وکٹیں رہی اوال انمنسیبل ہی کے ایڈم زمپا اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں جو 120 گینے پھینک کر 13 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جبکہ ان کی بہترین باولنگ 11 رنز کے بدلے 3 وکٹیں رہی سب سے زیادہ چھکوں کی بات کریں تو اول انمنسیبل کے سام کرن اب تک سب سے بڑے پاور ہٹر ثابت ہوئے ہیں جو چھے میچز کی پانچ نگز میں سترہ مرتبہ گیند کو فضائی راستہ دکھا چکے ہیں صدرن بریو کے کیرن پولارڈ کا دوسرا نمبر ہے جو چھے میچز کی پانچ نگز میں اب تک بارہ چھکے لگا چکے ہیں جبکہ صدرن بریو کے جیمز وینس موسٹ سکسز لگانے والوں میں تیسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے سات میچز کی سات نگز میں بارہ مرتبہ گیند کو براہ راست باؤنٹری کے پار بھیجا